اسلام علیکم دوستو عید مبارک اور عید کے خوبصورت موقع پہ آپ بتائیں گے کہ کس شہر میں ہیں اور آپ نے بکرہ کیا ہے داند کیا ہے چھترہ کیا ہے یہ میں بتائیں گے اور حبس کی کیا صورتحال ہے موسم کیسے ہے ملتان میں تو شکر ہے موسم ٹھیک ہے اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے حبس ہے لیکن بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے بہت سارا معاملہ خراب ہونے سے بچ گیا سو بتائیے گا کہ آپ کی ہاں موسم کیسا ہے بھئی کراچی میں تو جلتل ہے سونا ہے بہت زیادہ معاملات کراچی میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے ویسے سمندر کی وجہ سے پانی کوئی کم تو نہیں تھا ادھر لیکن اب بارشوں نے بھی بہت سارا وہاں معاملات خراب کیے ہوئے ہیں خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے یہ بتائیے کہ آپ نے آج کس شہر میں نماز عید ادا کی اور دن کیسا گزر رہا ہے یہ دن خاصا مصروف ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بکرہ ہتھے چڑ جاتا ہے یا کوئی بکرے کی ران تو ہر بندہ ہی آج کسائی لگ رہا ہے اور میں بھی کسائی ہی لگ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ بازو چڑھائے ہوئے لیکن ہمیں بچ کے رہیے گا نہیں پتہ بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں بس کھال دے جاتے ہیں باقی گوشت خود لے جاتے ہیں تو شاہید اقبال خان صاحب آئے ہیں آپ بھی سلامت رہیں جی شاہید صاحب جنگ سے ہیں آپ کو مبارک ہو جی عید مبارک اور ملک رحمت اللہ عاصم احسان پور تو عید مبارک سہیں کیا آلن آواز ٹھیک ہاں دی پی ایرسو تے شاہید اقبال خان صاحب ہمارے ہاں تو موسم ٹھنڈا ہے بلکل جی ٹھنڈا ہی رہنا چاہیے ہم دعا کرتے ہیں کہ موسم ٹھنڈا رہے اور مزید ٹھنڈا ہوتا جائے تاکہ عید کے دن اچھے گزریں ورنہ آپ دیکھیں کہ گرمیوں نے تو مجھے تو جلا کے رکھ دیا چیرہ جل گیا ہے لیکن موسم کا میوہ اور سیدو شاہ مینگوز بھی آپ دوستوں کی محبتوں کے سائے میں چل رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ دوست اس مہنگائی کے دور میں بھی تابن کر رہے ہیں اور ہم سے مینگوز خرید رہے ہیں اور مینگو کھا رہے ہیں تو اپنا فیڈ بیک بھی لازمی ہمیں دیجئے بہت شکر گزار ہوں آج کراچی سے ایک دوست ہمارے سینئر قانون دان ہے جناب خالد ازر صاحب انہوں نے فیڈ بیک ہمیں بھیجا احسن حیدر کازمی صاحب نے جناب لیے دا کیا حالے سے ہی ٹھاکی ہوئے خیر نہ لو سمدہ حال دے ہو میکو تا دے دے بیٹھو میں ہر ویلے پسینے پسینے ہونا تے ایرسو کے اے جڑے میرے پیچھو بکرا چڑھا کرے چانتے اے ہتھے چڑھے یا کوئی نہ اور دن آپ کلیر وی آئی پی آواز آ رہے ہیں شکریہ میرے سلام دے سو ساری بستی آلیاں کو ڈادا سادق خان صاحب کو بھی سلام لی بھائی شاہد بھائی اور شوکت بھائی کو برکت بھائی کو اقبال خان صاحب کو ساری بلوچ برادری تھے سابوالا کوٹ بہادر جتنے بھی بندے ملے اچھا سلیم خان کو سلام لی بھائی ملک کریمت اللہ آسیم آواز میں مٹھاس کچھ زیادہ ہے مرشد اور کلیر آ رہی ہے اچھا سہیں میربانی سونا میربانی اگر ایمہ ایتا خوشی دی گا کوئی مائک شاہک نہ لامنا پوسی آئندہ کیوں جو میرے کلو اچھا موبائل ہے پیا ایمہ داد دے منی چاہی دیئے عبدالرزاقہ فاقی صاحب اید مبارک میں سہیں بیٹھائیتا ہوں آج تو آپ کو اید مبارک آکھن تے جلن کی تے سو اید مبارک ہوئے تو آپ کو یقیناً مبارک تاں تھی اندی یہ گرے بندہ سنگت نال بے تے روٹیاں تے روٹیاں تروڑیندے تے اندہ مطلق نہیں کہ میں کیمرے تے جناب تو آپ کو دکھا دکھا تے بوٹیاں کھاواں کلیجی کی راؤنی آنے اگر بھیج سکتے ملتان آنے بیچ کوئی رکاوٹ نہیں ملتان آنے بیچ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہیڈ محمد آنے بے پولیس آنے بے اگر بھی جو وہ گوشت آنا لنگے ٹھیک ہے ہاں ہاں خیر ہے اے ملتان آنے باہر آنے بے پولیس آنے بھی آج اگر دوسری بات یہ ہے کہ گائے یا بڑا گوشت اس میں ڈیز تھی اللہ خیر کرے دھیان سے آپ نے جانوروں کو لینا ہے ڈاکٹر سائبان کی ہدایت پر کیونکہ اس حوالے سے ہمارے جو علماء علماء حیوانات طبی حیوانات ہیں وہ ہمارے کام سکتے ہیں جیغم صاحب آج تو بے حد صاف سترے لگ دے بیٹھے ہو پہلے میں گھا ساملے آیا ہوں دے اور اے سوئی کون ان پہ کاجمی ساتھ واریان دواما موسم ہکو سمائے ملتان زی شاندہ دے سوحال موسم سر موسم الحمدللہ بہتری نے اسا اندھی کوئی شکایت نہیں کرے نہیں اللہ سا اندھی مہربانی ہے موسم ٹھیک ہے پیا تے دو جیگال اے ہے جمہوریت پسند سہیں ملک سہیں کامران احمد کامران مگس بلوچ سہ بے کاخ بیٹھا سہیں آپ تشریف گھینے عید العزار تو ہوکو بھی مبارک ہو بس دے رہو سکھی رہو تے عید دیاں خوشیاں یار کوئی دو جے تریجے دے ہاڑے ملتانی کٹھے تھی مو کئی جہاں تے میں تا ہی میں لگ دا جو میں ملتان توں مردود تھی آیا نکلے آیا آپ نے شہر دے بج بندہ کہ تمہیں بے نہیں سکدا تے احمد بھائی تو ساں کوئی جا ٹھی دیکھ سو کٹھے تھی بے سو لازمی اپنا شہر دادہ یاد کردہ واہ بھائی اللہ زنان دادے کو لمبی عمران دادے وڈی عمران ایمین نکل دے امین دیا چون زغم اباسید دی خوشی ایک کافی تھی ونجے دیل درد تو ماندی نا تھی بابو رلی ایسا دادن جیو فائیم بائی سار تو ساں وی جیو تے اید دیا مبارخان کافی دا آدے پین کافی سنوے سنوے ضرور کافی سنوے نیے ایسا کو انکار کرنے تیرے حد جو عرشد آگئی تیرے مرضی ہے ساکھون جیتھ نچوا لیکن دوستان ارگال بھی تھی نیرا سینا شہزاد شہزل سیں اید مبارخان سیں اید مبارخان سونا کیا حال ان تو اڈے ٹھیک تھاکی وے دیرے دین پنا دے سارے دستان کو سارے سنگت کو سلام تے مداشا صاحب کو وانتے لازمی سلام ڈیوائے اکھائے ملتان تو تے فین ہن تیادے پین بابا مبارک ہوگئے تو آکھوں مداشا صاحب بڑے کمال دے آدمین اللہ تعالی انہ کو مزید عمرہ دے بہن کمال دے آدمین بے بزرگ تے عمرہ پاتی خزر دی عمرہ بندہ کو آدن ترسہ سمجھے بیٹے بے باج کو آدن بابا مدہ حسین شاہ تے ہسٹورین آدمین اور با کمال آدمین بھائی باب اور بھائی میں ٹھیک ہوں الحمدلللہ اور میں سناتا ہوں مدہ دلیو دھلیو مادی نہ تھی دردے جگر میں ہوں دن ویسن گزر اسلونہ ویسن گزر اسلونہ در ظلمی سفر یہ میں ہوں دن دل درد تم مادی نہ تھی ہی شک وچے مشکل بہوں گپ گلت چک چل بہوں ہی شک وچے مشکل بہوں گپ گلت چک چل بہوں ہمت کریں اے دل بہوں ظلمی سفر یہ میں ہوں دن ہمت کریں اے دل بہوں ظلمی سفر یہ میں ہوں دن دل درد تم مادی نہ تھی اے دل اے دل اے دل اے دل اے دل باز اور آپ دونوں کے لئے یہ مصرہ دوبارہ مقرر کر دیتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی یا ہوتی ہے بس یہ جو ہے نا کام ہے زیغم بھائی شکریہ اے اب دیکھو میں نے تمہاری وارڈ لگا دی اب آپ نے ادھر سے جو فرمائش کی ہے میں سنواتا ہوں پہلے میں دوستوں کو شکریت ادا کرلوں بابر بھائی شکریہ دعاوں میں یاد رکھا کریں تنگیر علی حاکم صاحب آگئے ہیں جی لئیہ سے بہت سوریلے دوست ہاتھ خوان ہے ماشاءاللہ اور فران زفر قادری جنگل میں خانے والد غزل ہو جائے جی ضرور سنوے اسے نہیں غزل سنوے نہیں ہیں ہر شخص کہہ رہا ہے تجھے دیکھنے کے بعد ہر شخص کہہ رہا ہے تجھے دیکھنے کے بعد تجھے دیکھنے کے بعد ہر شخص کہہ رہا ہے تجھے دیکھنے کے بعد تجھے دیکھنے کے بعد کہتے تھے لوگ تجھ کو مسیحہ مگر یہاں کہتے تھے لوگ تجھ کو مسیحہ مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد تجھے دیکھنے کے بعد ہر شخص کہہ رہا ہے تجھے دیکھنے کے بعد آ کر تمہارے شہر سے واپس نہ جائیں گے آ کر تمہارے شہر سے واپس نہ جائیں گے یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد سنین سنین ہمیشہ موجوان عید مبارک اور نیاز عشق مٹھے کیسر نواز سنین سلام عید مبارک سیسغر ندیم صاحب ہمسائین سنگت سلام نہ کریں سجدہ تجھے کروں تو کافر کہیں گے لوگ سجدہ تجھے کروں تو کافر کہیں گے لوگ یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے بعد یہ کون یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے بعد ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد کھوئی سی رہتی ہے پھر وقت اب ہی نہ مجھے مجھے یاد آیا کہ دیرہ اسماعیل خان گومل یونیورسٹی میں دوہزار بارہ کی بات ہے یہ غزر میں نے گائی اچھا یہ کمپوزیشن استاد کمر اقبال صاحب کی ہے اور غزر ہینا تیموری صاحبہ کی تو کمر صاحب بہت مٹھی ہیں ہم تو ان کا سومہ حصہ بھی نہیں ہے میں نے جب اس کو پڑھا گومل یونیورسٹی میں تو یہ جو لفظ ہینا ہے مختلف انداز میں جانے کی کوشش کی بشتوں میں اور ہیتے ہیں ہی لیا 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 بجلی دا بلما یا خواہد کی پیخاری دے تیلما ہی لیا 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 یہ حال ہو گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد آج یہ حال ہو گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد شاید اکبان اور بابو ریلی اصد صاحب احسن شریف آتے آسون آسون ہونتا آسون آچھا ایک فرمائش بھی ہے احسن اگر بیٹھے ہو تو لیکن بیٹھا کیوں نہیں ہوگا بیٹھا ہے گھر کے باہر تو نہیں اسے دیج دیا ہوگا آخر ایر کا دن ہے یہ نات کا ایک سیر ہے مدینے سے بھلا گایا جہاں ہے مدینے سے بھلا ہاں مدینے سے بھلا گا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا عید کی خوشیاں مزید دوبالہ ہوں اور عید کے موقع پر گوشت کھانے میں بھی اعتدال سے کام لیجئے گا عموماً دن میں ہم بے اعتدالی کرتے ہیں تو شام کو ہر عطب عطب بندے کا کلینک جو ہے وہ جناب مریضوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ تحمل سے کھائیں اور یہ ایڈوائزز اس لیے ہیں کیونکہ بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو ایڈوائز کریں تو بچوں دھیان سے کھائیے گا اور کھاتے ہوئے موں میری طرف کر لیجئے گا مربانی اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ ہنگے بان اسلام علیکم بانج بھئی اینڈ تھی بانجے اینڈ نہیں تھی نا پیا اینڈ نہیں تھی نا پیا تھی وے سی سو جب تک یہ براڈکاسٹ اینڈ ہوتی ہے آپ سے ایک بات اور کرنی ہے کہ پاکستان کو صرف رکھیں یہ ہمارا اپنا گھر ہے پاکستان زندہ بار